جو لوگ آپ کی برائی دوسروں کے سامنے کرتے ہیں وہ آپ کے اپنے تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ مقلص نہیں ہو سکتے علامہ اقبال فرماتے ہیں جب دشمن آپ کی تعریف کرنے لگ جائے تو اس وقت ہوشیار ہو جاؤ ان چالاک لوگوں سے ہمیشہ دور رہے جو ہمیشہ وہی بات کرتے ہیں جو ہمارے دل کو پسند ہوت ایک اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی خوشی میں تو خوش ہو لیکن آپ کے غم میں آپ کا سہارا بنے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہر وقت صحیح ہیں تو آپ زندگی سے کچھ نہیں سیکھیں علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے لیکن علم سے زیادہ مقصد اہم ہے جس کے لیے علم حاصل کیا گیا ہے شک کی دیمک صدیوں پرانے تعلق کو بھی ہمیشہ کے لیے کھوکھلا کر دیتی ہے روزی کمانے میں اتنے مصروف نہ ہو کہ زندگی سے لطف اٹھانا ہی بھول جائیں الفاظ کا انتخاب سوچ سمسکر کریں آپ کے الفاظ آپ کی تربیت اور آپ کے خاندان کا پتہ دیتا ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں غلطی نکالنا تو بہت آسان ہے کسی غلط کو ٹھیک کرنا نئی عمارت سے زیادہ مشکل ہے کسی کی اصلاح کرنے کے لیے بھی حکمت و دانائی چاہیے اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں پہنے سے لوگوں کو آگا نہ کریں بلکہ ہمیشہ اپنا کام ہو جانے کے بعد ہی لوگوں کو بتائیں باقی مخلوق زیادہ سے زیادہ آپ کے جسم کو گائل کر سکتی ہیں لیکن آپ کی روح کو زخمی کرنے کا ہنر فقط انسان کے پاس ہے کسی شخص سے بدلہ لینے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ تم اسے اپنے مقابلے میں برابری کے لائک ہی نہ سمجھو کوئی سفر لاحاصل نہیں ہوتا منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں سو زندگی میں کبھی بھی مشکلوں سے گبرا کر رک نہ جانا انسان کی کمزوری اس کی نرمی کو ظاہر نہیں کرتی کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتی ہے کسی کو اپنی زندگی میں بہت اہمیت دینے سے پہلے اپنی اہمیت بھی اس کی نظر میں ضرور دیکھ لینی چاہیے ہمیشہ اپنی محنت کرتے رہو کیونکہ اوپر اٹھنے میں وقت لگتا ہے پھر چاہے سورج ہی کیوں نہ ہو دیرے دیرے اگتا ہے لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ بات یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہی ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہوتا ہے جو ایک پل میں آپ کے چاہنے والوں کے چہرے سے نکاب اٹھا دیتا ہے اے بندے اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے ہم سچ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں لکھتے ہیں اپنے بارے میں نہیں یہی ہماری اپنی ذات سے منافقت ہے کسی کی صلاحیت اور کمزرفی کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ امیر اور غریب دولوں کے ساتھ کیسا سلوگ رکھتا ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں تمام بڑوں کی نصیتیں نہ سنیں یاد رکھو کہ احمق بھی بڑے ہو جاتے ہیں اگر کوئی آپ کے ساتھ تعلق کو راز رکھنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ کبھی تعلق مت رکھنا رشتوں میں جب بھی دیواریں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے جو ایک بار اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہونش میں نہیں آتا اگر اچھے انسان کو برا کہنے والا شخص آپ کو اچھا لگتا ہے تو یقیناً آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام پہچان لینا چاہیے اپنے ذہن کا استعمال نہ کرنا اور دوسروں کی مرضی پر چلنا موتاجی کی علامت ہے اس نفرت سے بری دنیا میں ہماری ماؤں سے زیادہ ہماری محبت کا حق دار کوئی نہیں بے وقوفوں سے دوستی مت کرو کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری مشکلات میں اضافہ کر دیں گے ترقی کے بارے میں سوچیں آپ کے کام میں خود بخود بہتری آ جائے گی انشاءاللہ محبت میں مبتلا شخص اگر جنگ میں بیج دیا جائے تو وہ دشمن کو مارنے کے بجائے اسے پول پیش کرے گا والدین کا اپنے بچوں کے سامنے لڑنا انہیں حد سے زیادہ بتمیز بنا دیتا ہے بہترین انسان وہ ہے جس کے پاس سماجی تبلیغ کے لیے الفاظ کے بجائے اس کا اپنا بہترین کردار ہو اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو بے حد محنتہ اور طاقت کی ضرورت پڑے تو سمجھ جائیں کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں آپ کی اولاد آپ کے نقش قدم پر چلے گی آپ کی نصیتوں پر نہیں کشتی سہرہ پر سب سے زیادہ محفوظ ہوتی ہے لیکن کشتیاں سہرہ کے لیے نہیں بنائی جاتی جس کی کامیابی کو لوگ روک نہیں سکتے پھر اس کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں جذبات اور لوگوں میں نہیں خیالات اور کاروبار میں سرمایہ کاری کرے غیبت کرنے والا انسان دوسروں کو نہیں دراصل خود کو بدنام کر رہا ہوتا ہے ہم اپنی انا کے وجہ سے ایک دوسرے سے روٹے رہتے ہیں جبکہ ہمارے اندر کا انسان ایک دوسرے سے سولہ اور دوستی کرنا چاہتا ہے سی کو بھی اتنی عزت نہ دے کہ وہ آپ کی بیزتی کرنا اپنا فرض سمجھے لوگوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ خوش ہیں یا نہیں انہیں صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ نے انہیں خوش رکھا ہوا ہے یا نہیں غصہ وہ واحد کیفیت ہے جس میں آپ کی زبان آپ کے دماغ سے بھی زیادہ کام کرتی ہے ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنے خوف کی وجہ سے اپنے خوابوں کو جی نہیں پاتے بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر ان لوگوں سے کرتا ہے جو اکل سے خالی ہوتے ہیں اگر کسی کی اصل شخصیت دیکھنی ہے تو اس کی کسی بات پر اختلاف کر کے دیکھو زندگی کی سختیوں سے پرورش پانے والا کسی کا شاگرد نہیں ہوتا پرندوں کی آواز سننا چاہتے ہیں تو پنجرہ خریدنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک پودہ لگا لیں ذہنی سکون کے لیے خود کو لوگوں کے سہارے ہمدردی اور غیر ضروری شکوے شکایات سے دور کر لو تجربہ ہمارا ایسا ساتھی اور دوست ہے جو ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ہم بہت کچھ کھو چکے ہوتے ہیں بڑا آدمی وہ ہے جو اپنے پاس بیٹے شخص کو چھوٹا محسوس نہ ہونے دے اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے بن جاؤ کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کرو اور یہ بھی تسلیم کرو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے شیر اور ہرن کے درمیان ہونے والی دوڑ میں کئی بار ہرن جیت جاتا ہے کیونکہ شیر کھانے کے لیے اور ہرن زندگی کے لیے بھاگتا ہے آپ کو دھوکہ اسی صورت میں ملے گا جب آپ حد سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کریں گے زندگی میں ہمیشہ سب کچھ کسی وجہ سے ہوتا ہے غلط ہوتا ہے تاکہ ہم صحیح کی قیمت جان سکے لوگ بدلتے ہیں تاکہ ہم ان کی اصلیت پہچان سکے جو وقت گزر گیا ہے اسے یاد کر کے کچھ اصول بنائے ایسا کرنے سے جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ موت جسم کو آتی ہے کردار کو نہیں اپنے کردار کو بہتر بناو مرنے کے بعد بھی تمہیں یاد کیا جائے گا تین کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھا دیتے ہیں سلام کرنا کسی کو جگہ دینا اور اچھے نام سے پکارنا مخالف قوتوں سے ہرگز نہ ڈرو ان سے جدوجہت جاری رکھو کیونکہ جدوجہت میں زندگی کا آراز محسر ہے عجیب ہے یہ محبت کی دنیا جو دل میں رہتے ہیں وہی درد دیتے ہیں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین بھی ہے اور وسیلہ دنیا بھی اس کے بغیر انسان نہ دین کا نہ دنیا کا سبر تمام خوبیوں کا بادشاہ ہے جو ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسرا پیسہ ہے دامہ اقبال فرماتے ہیں آپ فرشتے بھی بن جائیں تب بھی آپ کو برا کہنے والے موجود ہوں گے جیسی محبت آپ اپنے ماں باپ سے کریں گے ویسی ہی محبت آپ کی اولاد آپ سے کرے گی خواہش مند ذہنوں کو بعض و اقاد نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے خود کو ہر اس انسان سے دور کر لو جو تمہیں تمہارے مقصد سے جدا کرتا ہے کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات کو سمجھو کیا پتا وہ اپنے حالات کی وجہ سے مجبور ہو اگر تم خود ترقی نہیں کر سکتے تو دوسروں کی ترقی دیکھ کر اپنی آنکھیں بند مت کرو موسیقی